مہانکالی مندر مہانکالی مندر کافی مشہور بھی ہے اور پھر سالانہ بونالو تیوہار کے موقع پر اس مندر سے گزشتہ کئی بڑسوں سے بونال بھی نکالا جاتا آ رہا ہے اسی لیے اب اس مندر کے ڈبلپمنٹ کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اور خلقہ اسمبلی چندرائن گھٹا کے امیل اکبر ادی نویشی نے تلنگانا کے چیف نیسٹر کیچندر شکر راو سے ملاخات کر کے اس کی ترخی کے لیے کامیاب نمائندگی بھی کر دی ہے جس کو چیف نیسٹ چیف نیسٹر کیچندر شکر راو نے خبول بھی کر لیا اور اکبر ایوشی کی طرف سے اس مندر کے ڈبلپمنٹ کے لیے تین کروڑ روپے رقم جاری کرنے کے لیے پیش کیے گئے میمورنم کو خبول کرتے ہوئے فوری طور پر اپنے مات عہد عددہ داروں کو کاروائی کرنے کے لیے چیف نیسٹر کیچندر شکر راو نے ہدایت بھی دے دی ہے خائد مخننہ کے اس اقدام نے مہنکالی مندر کمیٹی کے ارکان اور پھر دوسرے ہندو بھائیوں کو چوکرنا بھی کر دیا کیونکہ اس مندر کی ترخی کا مسئلہ گزشتہ تیس برسوں سے پنڈنگ پڑا ہوا تھا مگر اب اکبر ایوشی نے اسے حل کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں اور یہ مندر اکبر ایوشی کے حلقہ اسمبلی چندرین گھٹا میں ہی آتی ہے جہاں سے اکبر ایوشی مسلسل کامیاب بھی ہوتے آ رہی ہیں اور اس دو دہوں کے عرصے میں پہلی مرتبے خائد مخننہ نے مہنکالی مندر کے لیے آواز بھی اٹھائی جس کی وجہ سے سبھی ہندو بھائیوں نے خوشی کی لہر بھی دوڑ گئی اور ان کے اس اقدام کے فوری بعد مہنکالی مندر کمیٹی سے وابستہ ارکان نے داروسلام پہنچ کر چیف نیسٹر کے جندرین شکر راؤ اور پھر خائد مخننہ اکبر ایوشی کا شکریہ بھی ادا کیا اس موقع پر مندر کمیٹی کے ارکان نے خائد مخننہ کی سیکلر ذہنیت کی ستائج بھی کی ہے وہ اس لیے کہ خائد مخننہ نے سابق میں اپنے تخاریروں میں ہندو اور مسلمان کے اپنی دعا کرار دی ہے ساتھی ساتھ مندر کمیٹی کے ارکان نے ایک سوال پر بھارتی جنتہ پارٹی کے گوشا محل سے وابستہ اکلوتے امیلے تی راجہ سنگ پر بھی شدیتاً خط کی ہے اور کھلے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ان کا ہمارے سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور ان کا کوئی حق بھی نہیں بنتا اور اکبر ایوشی کی طرح دوسروں کے مزاہر اور دیوی دیوتاؤں کا ہر کسی کو احترام بھی کرنا چاہیے کیونکہ اسلام میں بھی خود اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی اور دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہو اس موقع پر ہماری طرف سے بھی ان کی ستائش کی جاتی ہے مگر دوسری جانب ہر بار کی طرح اس بار بھی ان کے اس اقدام کے بعد وہ شامحل سے وابستہ بی جے پی کے اکلوتے ملے ٹی راجہ سنگھ بھی موڑ میں آگئے مگر ان کا یہ موڑ کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ اس بار بی جے پی کے اکلوتے ملے اکبر ایوشی کو پرسنلی نشانہ نہیں بنایا اب کے اس بیان میں انہوں نے اکبر ایوشی اور پھر چیف نیسٹر کے چندر شکھرہو کو چیلنج بھی کر دیا اور کہا کہ اگر اکبر ایوشی ان دووں سے معافی مانگیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ان میں صدھار آ گیا اور اس کے بعد میں بھی ان کی تائید میں آ جاؤں گا کیونکہ سابق میں اکبر ایوشی کی طرف سے پندرہ منٹ کی تخریر کے علاوہ دیوی دیوتاؤں کو برا بلا کہنے والے الفاظ کا بھی ٹی راجہ سنگھ نے تذکرہ کیا ہے اور بی جے پی کے اکلوتے ملے راجہ سنگھ نے مہانکالی مندر کے ڈیولپمنٹ کے مسئلے کو ایک سیاسی ڈراما بھی خرار دیا انہوں نے الجام آیت کیا کہ چیف نیسر کے چندر شکھر راؤں نے یہ ڈراما رہا چاہے جس کے ذریعے وہ اپنی پارٹی کی ساکھ کو بچانے کی کوشش میں ہیں تو چلیے اس موقع پر مہانکالی مندر کمیٹی سے وابستہ ارکان اور ساتھ میں بی جے پی کے اکلوتے ملے یہ راجہ سنگھ کا بیان بھی پیش کیا جا رہا ہے جسے سننے کے بعد آپ لوگ کیا کہتے ہیں کومنٹ میں ضرور اپنا جواب دیئے بیرو ریپورٹسی آسٹ ڈاٹ کام آج ہمارے لالدہ روزہ مہانکالی دیوال کے لیے اپنا لوکل امیلے اکبروٹسی نویسی صاحب اور ہمارے امارو صاحب دونوں بھی ملکے ہمارے سی ایم سی ایم ساپ سے ملکے پورا دیوال کو وشتران کرنے کے لیے پورا پرہت ترہے دیوان کو ہم لگا کالے دیوالے کمیٹی کے طرف سے دھنے بات کر رہے ہوئے ہم لگا اور یہی کہیں جھا رہے کالے کمیٹی کے پورے میمبر سی ایم کے پورا دیوال کو بڑا کرنے کے لیے پورا پرہت کریں گے اس کے لیے ہم ہور ایک بار سی ایم ساپ سے ایک ماننا چاہ رہے گی آج سامنے اہن سو خورت مارکٹ کو بھی اپنا لال دروازہ دیوال کو انساندان کر کے وہ بہت بڑا بلکم پیٹ کے ٹیمپل کے لیے ہم ساپ بڑا نے بول کے ہم لگا ٹرائے کر رہے اس کے لیے ہم لگا ایک بار دنے بات سامنے آکے ہمارا اپلکیشن لے کے سی ایم کو لے کے سی ایم سے سانشن کرا کے ہم کو جو ہے نا بہت 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 ان کو شکریہ دا کرتے ہیں سی ایم ساپ کو شکریہ دا کرتے ہیں اور ایمارو ساپ کا بھی اس میں شکریہ دا کرتے ہیں ایک دن مجھے یاد ہے اچھے طرح کہ ایک ایک میٹنگ میں اکبر ساپ چھریف بھو رہتے ہیں میں بھی معافتا آپ کے دو آنکھ ہے بلکہ میں بولا کہ آج سانتوہ کیونکہ دو آنکھ برابر ہے گنگا جمنا کی تہیزیب آج برابر وہ ہی تہیزیب سے ہم چل رہی ہیں آج اس کو خائم رکھیں گے راجہ سنگھ سے ہم کوئی باسطہ نہیں ہے کوئی ملتا میں نے انہوں جو میسیج پبلک کو دی ہم ہیں اس کے عادی کاری ہم ہیں اس کے عادی کاری ہم ہیں اس کے عادی کاری ہم ہم اپنے آپ دیکھ لیں گے کل اکبر دن ہوئے سی سی ام چندر شکر راو سے مل کر مہانکالی ٹیمپل کے وکاس کے لئے بات کرتے ہیں یہ وہی اکبر دن ہوئی سی صاحب ہے جو لال دروازے کو ہرہ دروازہ کرنے کی بات کر رہے تھے لیکن آچانک ان میں پریورتن کیسا آگیا یہ سب مکھے منتر کی چال ہے کیونکہ آج ایم آئی ام اور ٹی آر ایس مل کے ہے نا تو بھارت میں ہی نہیں پورے ویشو میں یہ دو پارٹیوں کا ملا جھلا جو سنگم چل رہا ہے نا اس کو لے لے کہ کئی پرکار کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک دھرم دروہی پارٹی اور یہ ٹی آر ایس پارٹی کا ان کا سیوگ ہے جو ایک سمیں پہلے پندرہ منٹ کی بات کر رہے تھے لال دروازے کو ہرا بنانے کی بات کر رہے تھے گاؤں ماں سمائے کھاتا ہوں تم بھی کھا کر دیکھو انہیں کو پرکار کی بات کر رہے تھے لیکن مکھے منتری جی پلان کے پرکار یعنی پلان سے ان کو بلاتے ہیں لیٹر دیتے ہیں اور فنڈ بھی سائنشن کر دیتے ہیں چلو مکھے منتری جی کو کہنا چاہوں گا کہ ایک بار اور ایک بار اکبر دن کو بلائے اور جو پندرہ منٹ کی بات کر رہے تھے گائے کے ماس کی بات کر رہے تھے انہیں کو پرکار کی دیوی دیتاؤں کو انہوں نے گالی دی تھی ایک بار ہندووں کو کہے کہ وہ ماں فی مانگے اکبر دنوں اسی کو بولو کہ وہ ماں فی مانگے ہندووں سے تب پبلک میں وشواس بڑے گا کہ ہاں اکبر دن میں چینجز آ رہا ہے اگر یہ کرتا ہے اکبر دن تو میں بھی اکبر دن کا سپوٹر بنوں گا دنیاواد کہوں گا اکبر دنوں اسی کو لیکن یہ نہیں کرے گا کیونکہ ان کے خون میں ہے ہندووں کو گالی دینا ان کے خون میں ہے ہندو اور مسلمانوں کو لڑانا ان کے خون میں ہے مسلمانوں کا ہوت لے کر مسلمانوں کو دھوکا دینا یہ سب مکھے منتری چندر شکر راؤ کی ایک چال ہے جو آج ایمائیم پارٹی جو ملیوی ایٹی آر ایسے ان کا نام بدنام نہ ہو کہ بھئی ہم ایسی پارٹی سے ملے ہوئے جو ہندووں مسلم سکھ ہسائی سبھی کے لئے ویچار کرتے ہیں ایسا ایک مکھے منتری اکبر دن سے یہ کام کروا کے ایسا پروجیٹ کرنے کا پلان کر رہا ہے